موسیقی سامنے گرامی شہر بجاپور سے تقریباً دو سو پندرہ کلومیٹر کی دوری پر زلہ شہر بجاپور میں ایک مقام جسے لوگ آوانٹی شریف کے نام کو موجزات سے مشہور ہوئے اور یہ ایسی شخصیت ہے جو دلالہاج حضرت سید ولی چاند پاشا صوفی قادری کلندری بزرگ صاحب جنہیں دنیا اپنا زیادہ تر وقت صرف کیا اور یہاں سے پھر آگے چل کر حضرت شجور جسے مدینہ الاولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں جا کر اولیاء کامین کی زیارت کا شرف حاصل کریں ایسی جو ہے آپ نے ہدایت دی اپنے نمازے کو اسی طرح سے تو آپ نے اسی غرض کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج محترم صوفی حسن قادری صاحب اور ساتھی صاحب خادم خاص محترم غلام نبی قادری اور ساتھی صاحب صدر میں مزارش کرتا ہوں محترم انقرمی تقدس معاق حضرت سید شاہ توفیق حسنی صاحب سے برادر ستیادہ نشین حضرت سید شاہ چندہ حسنی رحمت الرزوان سے کہ آپ جو ہے آج کی اس بزم کا آغاز قلعات قریم سے فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن قلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر به سبان اللہ نے علیف لکھا قرآن میں نبی کو امیر بنا دیا اللہ نے با لکھا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا اللہ نے تا لکھا قرآن میں تنویر بنا دیا اللہ نے جیم لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا اللہ نے حالکہ قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا اللہ نے خالکہ قرآن میں نبی کو خاتم الرسول بنا دیا اللہ نے دار لکھا قرآن میں نبی کو دائی بنا دیا اللہ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت اللی العالمین بنا دیا اللہ نے زا لکھا قرآن میں نبی کو زاکر بنا دیا اللہ نے شیل لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا اللہ نے زاد لکھا قرآن میں نبی کو صابر بنا دیا اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو طاہر بنا دیا اللہ نے زا لکھا قرآن میں نبی کو زفیر بنا دیا اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح مکہ بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قلیم بنا دیا اللہ نے میم لکھا قرآن میں نبی کو محمد بنا دیا اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا یہ تھی مقصر سی تاریخ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل اسی غرص کو مدنظر رکھتے ہیں آج کے اس بز میں صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ جاؤں آکھے شیشہ بطن میرا ان کی برد مکتھی میں سارا باق پر میرا ان کی جاؤں آکھے شیشہ بطن میرا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ زمن میرا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ زمن میرا میں غلام خاجہ ہند ہے وطن میرا وطن میرا میں غلام خاجہ دور پر فتن میرا عرش سے پر جا کر مصطفیہ نے بتلایا عرش سے پر جا کر مصطفیہ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے اور وہ گگن میرا گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے اور وہ گگن میرا میرا رحمتوں کا ہو لزول میری محنتوں کا صلاح ملے مجھے مال و ذر کی حوث نہیں مجھے رسک دے تو حلال دے اور یہاں پر عویٹی شریف سے آئے ہوئے ہیں اس نے ان خادری جو یہاں پر یہ اسٹیج پر رو نمائے تو میں ان کے لئے ایک شیر نظر کرتا ہوں کہ تیری نسبت سے خطرہ سمندر بن گیا تیری نسبت سے خطرہ سمندر بن گیا جس پہ ڈالی نظر وہ سکندر بن گیا جس پہ ڈالی نظر وہ سکندر بن گیا مرحمت اللہ برکاتہ آج کا یہ جلسہ استقبالیہ جلسہ صوفی غسرین قادری کیلئے ہے جو ہماری وجاپور کے موریدین اور چاہنے والے مل کر اس جلسے کو منایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ان کی اپائشتھی بابا کی صوفی بابا ولی پاشا صاحب کی کہ میرے جانشین کو سب سے پہلے دجاپور والے بلکم کریں خوش آمدیت کریں صدا کریں اس وجہ سے یہاں کے مقصوص ہمارے شبیر حمد پکلی صاحب پھر اس کے بعد علیاس مولانا صاحب پھر مولا علی اور دیگر حضرات جو ان کے قادمین ہیں ان کے مریدین ہیں انہوں نے یہاں پر ایک پروگام بلا کر ان کو مدو کیا انہوں نے آنے کے لئے تیار ہوئے تو ہم نے مشایقوں کو اس جلسے میں مہمان بلا کر ان کو بلایا ہے تو آج تمام بیجاپور کے جو مشایق ہیں سجادگان ہیں عالم دین ہیں اس جلسے میں شرکت فرماتیں شہرشن پیاجہ امیدن باپروز حضرت سید شاہ حسیب پاشا حسینی چشتی امینی صاحب کے خدمت میں غلاہیں خاجہ امین الدین علی رحمت و رزوان کے شہزادیں مول فرمائیں اسی طرح سے محترم مقرم سید شاہ عرفان قادری فتیپور صاحب تشریف فرمائیں سجادہ نشین حضرت سید شاہ کریم اللہ قادرین رحمت و رزوان اسی طرح سے شاہ نشین پہ جلوہ افروز محترم مقرمی محترم سید ڈاکٹر عبداللطیم قادری صاحب سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمت و رزوان قیدار حضرت بشت تشریف فرمائیں آپ کی خفت نے ایک کے بعد دیگا جو ہے اللہ عقیدت کی رسم ہو رہی ہے آپ اسے قبول فرمائیں محفل ہرچ کتا ہوں ازوان ہرنو رحمت ازوان محفل خیل دین دین سے بھوکا ہے پیسا ہے سب سوچا تو آخر میں علی کے گھرانے کا ایک شیر یہی جواب دیا یزیدیو ظاہری طور پر میں آپ کو دوبلا دیکھوں گا ظاہری طور پر میں آپ کو بھوکا دیکھوں گا پیسا دیکھوں گا سب دیکھوں گا مجھے نہ دیکھو مجھ میں دیکھو مجھے نہ دیکھو مجھ میں دیکھو مجھ میں دیکھو علی کی وقت خطر نظر آئے گی فاتما صلی اللہ علیہ کا دودھ پاک نظر آئے گا حضرین کریمین کے دعائیں نظر آئیں گی آخا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نظر آئے گا اس لیے پچھے کو دیکھو مصبت کو دیکھو اس لیے آسے سرزمین بریلی سے ایک عاشق نے کہا تھا وہاں کے مرتبہ ہے غاز ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غاز ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے خدم آلا تیرا سر بھلا کیا سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہو ہیں طلبہ تیرا یہ سب فائز خادریہ ہے یہ فائز غوث عاظم ہے الحمدللہ میں کئی سال پہلے حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے قوٹ شریف گیا تو حضرت میں اپنے ہیں حجر مبارک میں بلا کر بڑی محبت سے دعاوں سے نوازا تھا آج بھی مجھے اکپل آج بھی یاد الحمدللہ اپنے بغل سے حضرت نے ایک خجور عطا کیا تھا الحمدللہ حضرت پردے میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس لحاظ سے حضرت نے اپنے جانشیر کو بھیجا ہے کہاں بھیجا ہے وہ بستی جو اولیاء کا مرکز ہے روحانیت کا مرکز شہر بجاپور یہاں پر ایسے ایسے بزردان دین آرام فرما ہے خادریہ فیضان بھی ملے گا چشتیہ فیضان بھی ملے گا خادریہ فیضان عبد الرزاق شاہ خادری ہے ہاشم پر سرکار ہے اور چشتیہ فیضان سرکار سیدنا خاجہ آمین دین علی اللہ شیر خدا ما شکر پانی ہے اے مریدو آپ نے اپنے پیر کو جید لیا ہے آپ نے اپنے پیر کو روحانیت کو پڑھانے کے لیے ان کے جانشین یہاں نہیں ہے بلکہ صوفی جی خود یہاں موجود آئے ہیں توگرد ہے آپ کا بی نیوز نیشن میں میں ہو خرشید عالم تاریخی شہر گمبدوں کا شہر صوفی سنتوں کا شہر بیجاپور شہر میں آج جشن استقبال صوفی حسنائن خادری منایا گیا اور یہ جشن استقبال حضرت سید ولی چان پاشا صوفی خادری خلندری ان کے جانشین اور سجدہ نشین صوفی حسنائن خادری قیامت پر جو آواتی گروپ بیجاپور کی عرصے ایک عظیم و شان جلسہ جلسہ رکھن رہا ہے جس میں مہمان خصوصی کی طور پر تاریخی شہر بیجاپور کے جانشین اور سجدہ نشین اور صوفیہ اخرام علماء دین یہاں پر موجود رہے اور اس کے بعد جو ہے محفل سما کا بھی آگاز وا تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جناب شبیر احمد پتلی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں اللہ کا لاغ لاغ احسان و کرم ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت علی چاند پاشا رحمت اللہ علی جو ہے نے اپنے جاننشین کو مقرر کرنے کے بعد اس بجاپور کے سجمعے پر بھیجا اور تمام آواتی گروپ کے پیر بھائی جو مل کر ان کا استقبال کرے اور ان کی گلپوشی کرے آج یہوی پورم تھا کہ حضرت صوفی حسنین کا جو ہے نیا استقبال کیا گیا اور ان کی گلپوشی کر دی گئی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ ہم سب کی بڑی خوش نصیب ہے خوشی سی طور پر تاریخی جامعہ مسجد محلے میں حضرت چاند پاشا علی جو آنٹی شریف کے سجاد نشین ہیں ان کے جائے نشین حسنین خادری نے آج اس سرزمین پر تشریف فرما کے خوصوصی طور پر جامعہ مسجد محلے میں جو یہ یہاں پہ جلسہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہم بہت خوش نصیب ہیں اللہ و تعالی ان کی آنے والی زندگی میں انہیں ہمیشہ آسانی عطا فرمائے میں اور ان سے خاص کر کے کیا ہے حضرت حسنین قادری سے یہ دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ جو ہے بیجاپر شہر کے تمام لوگوں پہ رحمت کے لئے دعا کرے اور خصوصی طور پر آج کا جلسہ ہمارے کالی مزید جماعت کے راکین اور ہمارے محلے کے کیا ایک ذمہ دار شبیر آمد پتلی صاحب کے سرپرستی میں اور علیاس مولانا کے سرپرستی میں اور ہمارے کالی مزید جماعت کے سیکریٹری مختار آمد سلواتی کے سرپرستی میں اور تمام پیر بھائی جو بھی بیجاپور کے ذمہ دار ہیں ان کے سرپرستی میں چل رہا ہے میں آج اس موقع پر شبیر آمد پتلی صاحب اور تمام پیر بھائیوں کو میں دل کے گہرائی سے یہ شکریہ دعا کرتا ہوں کہ جو ہے آپ نے حضرت حسنہ انخادری جائن اشین جو پہلا جلسہ ہے ان کے زندگی کا وہ بیجاپور میں اور خاص طور پر جامعہ مسجد محلے میں کروایا میں تمام ہمارے محلے والوں کے جانب سے اور جماعت والوں کے جانب سے شبیر پتلی صاحب اور تمام علیاس مولانا صاحب اور پیر بھائیوں کو میں دل کے گہرائی سے شکریہ دعا کرتا ہوں اللہ علیکم رحمت اللہ برکاتہ کہ آج بیجاپور شہر کا تاریخ مولانا جامعہ مسجد میں شبیر احمد پتلی صاحب ان کے گروپ نے جو یہ علم خادری صاحب اور علحاج محبوب مولانا صاحب جو میرے پس ساتھ ہیں میں ان کی جانب سے شبیر بھائی کے گروپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ خوبصورت محفیل جو تاریخ کی شہر میں انہوں نے سجائی ہے کہ آویٹی شریف کے جانبولی پاشا صاحب کے سجاد نشین جو وہاں پر موجود ہیں انہوں نے جو ایک تحنیتی جلسہ یہاں مخرر کرنے کے لئے انہوں نے یہ ہمارے موکہ انہائت کیا تو ہم لوگ بہت پشنشیب ہیں کہ آج کی شام یہ جو جلسہ انہائت کیا گیا میں پھر دوبارہ جو ہے ان کو تہنیتی مبارک بات دیتے ہیں میں بھی بات ختم شبیر پتلی صاحب انہوں جو یہ بنائے ہیں ان کا بہت بہت ہمیں شکریہ دکتے ہیں اور جماعت کے جو جائز والے اور جو بھار کے جو لوگ آئے سالے وہ آئے سالے لوگ ہمیں شکریہ را گزیار کرتے ہیں ہمارے جمعے مجید طرف سے تو آواتی شریف میں جو حضرت ولی چان پشا کلندر جن کے جو بلا مذہب و ملت ہندو مسلم تمام جو ہے وہاں سے فائزیاب ہو رہے ہیں اور ان کے چاہنے والے مردین اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد پورے ہندوستان میں بڑھتی جا رہی ہے اور خاص کر تاریخی شہر بجاپور میں ان کے مردین اور ان کے چاہنے والوں نے آج یہ میفیل سجائی ہے آپ کی نسبت سے کترہ سمندر ہو گیا آپ کی نسبت سے کترہ سمندر ہو گیا جس پر آپ نے ڈالی نظر وہ کلندر ہو گیا کیمرمن سفیان کے ساتھ خوشی دعلم بی نیوز نیشن بی جا پور